موسیقی 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 اسلام علیکم عثمان صاحب میں آپ کوئی تلاش کر رہا تھا کیونکہ نویانہ میرے سے سوال کیا کہ عثمان صاحب نے کب سوئے ہوئے نیکولا کی گردن پر پاؤں رکھا تھا ایساں گزر چکے اچھا ٹھیک ہے میں اسے ریپلائی تو کر دوں گا مگر عثمان صاحب عثمان سیریز میں آرطلول سیریز کے مدد مقابل کٹنے والے بچو کم میں کیا کیونکہ اس میں جنگ نہیں نظر آئی ایک عرصہ سے ہماری کو جنگ نہیں ہوئی ہم اگر یہ پورا وقت ہم اتنا خاموش بھی نہیں بیٹھے خاموش آپ بیٹھ بھی کیسے سکتے ہیں جانت دندار جیسے آپ کے ساتھی ہوں یہ ان بچوں کی طرح جو اگزیم کے آخری امتیان میں سب بچوں پر پنگ کی انگ گرا کے ان کا موں کالا کرتے ہیں قبیلے کی ترقی ہوئے سو اتنے ترقی کی میں جانتا ہوں آگے تو کیا کہنے والا ہے سب میں ترقی ہوئی مگر دندار ویسا کا ویسا ہی ہے پہلے بھی دوسروں کی چیزیں چوراتا تھا اب بھی جیر کتائی کی طرح دوسروں کی چیزوں پر ہی نظر رکھتے ہیں ویسے عثمان صاحب اگر دندار صاحب نے دوبارہ آپ کے بٹوے پر نظر ڈالی تو اور دنواریں پہلے سے زیادہ دیزدھار ہیں اچھا میں سمجھ گیا بتانے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر دندار یہ ویڈیو دیکھ رہا ہوا تو ڈر جائے گا ہاں مخا اور ویسے عثمان سیریز میں کوئی نویان کی طرح سرمالی دشمن نظر نہیں آیا بہتا ہوا پانی رکھ سکتا ہے لیکن دشمن کبھی نہیں رکھتا اچھا ویسے اس سیریز میں تو ہلاکو ہن نے بھی آنا تھا ہلاک ہونے کے لیے تیرے پاس وہ کیوں نہیں آیا یہ معاہدہ کس لیے اگر ہلاکو سے بچنے کے لیے تو یہ ناممکن ہے کیونکہ ہلاکو وہ پہلے بھی بازاروں میں لوٹ ماری اور پیٹ پودھا کرتا تھا ابھی بھی کرے گا معاہدے کے ذریعے نظام اور بازاروں کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے پریشان نہیں تو ہلاکوں کو ہلاک کیوں نہیں کرتا تلوار کی نوک پر بازاروں کی حفاظت ہم تلواروں سے نہیں صلح کے ذریعے ہی ہم یقینی بنائیں گے یعنی تو ان سے مشک نہیں کروانا چاہتا خیال سے کئی ان کی تلواریں میانوں میں ہی زنگالود نہ ہو جائیں نا تو تلواریں ہماری زنگالود ہوں گی اور نہ ہی جان دے گا بیسے عثمان نویان نے کل مجھ سے ٹوٹر پر سوال کیا تھا کہ سپائی کیسے ہونے چاہیے میرے سپائی منگول تو میرے ہتے سے ہی باہر ہیں ہر دم تیار فولات کی طرح ہونے چاہیے اچھا تو تیرے ہوتھ کے سپائیوں کا پھر کیسا ہونا چاہیے صرف بارگن صاحب کے ہی نہیں ہر کسی کے سپائی بارگن مرگی ولے نے نہیں نویان تکی نے سوال کیا تھا یہ میرے سے چل خیر اور اگر عثمان اگر تو جنگ میں زخمی ہو بھی جائے تو تیرا خون بہت کم بہتا ہے یہ کیوں اگر صلح میں زیادہ پسینہ بہایا جائے تو جنگ میں خون کم بہتا ہے اور اگر ہم دونوں کی باتوں میں جنگ شروع ہو جائے تو اس وقت بھی میں کیا سوٹ بوٹ لگا کے تیار ہو جاؤں اگر تو آپ لوگوں کے بقول جنگ ہوتی ہے تو ہر کسی کو تیار ہونا چاہیے چل ٹھیک ہے میں عثمان چلتا ہوں ویسے بھی تو حالاقوں سے صلح کا معاہدہ تو توڑنے نہیں والا الٹا جڑے گا اور ہم اہت توڑنے والوں میں سے نہیں ہوں گے تو دوستو جس جس کو یہ ویڈیو عثمان غازی کی پسند دی وہ لائک شیئر اور کامنٹ کے ساتھ سبسکرائب بھی کریں اور نیکس ویڈیو کس پر آئے جلد سے جلد کامنٹ میں بتا دیں تو دوستو آج تک کے لیے نیکس ویڈیو تک کے لیے آپ سب کو میری طرف سے اللہ حافظ شکریہ